دیش کے جننائک و پور پردان منتری اٹل ویاری بائش پہی کی طبیعت نازک ہونے کی سوچنا کے بعد پارٹی کے سبھی دیگج نیتاؤں نے اپنے سبھی کارکرموں کو نرست کر دیا وہیں دو دنوں کے لیے گورپور دورے پر آئے اتر پردیش کے مخ منتری یوگی عدیتنات نے گورپور میں اپنے سبھی کارکرموں کو نرست کر گروہ وار کی دوپہر دلی کے ایمز کے لیے روانہ ہو گئے روانہ ہونے سے پہلے مخ منتری یوگی عدیتنات نے کہا کہ دیش کے پور پردان منتری اٹل ویاری بائش پہی کی طبیعت نازک ہونے کی سوچنا انہیں ملی ہے انہوں نے کہا اس کے لیے گارڑannaی پارٹی초לא کامالوس حافظ کے سید Story اور ملابی کی اس کے لیے گھوٹری سوف کے پارٹی یا میزے اس کے لیے مخلوقہ کی پارٹی اس نازنوں کو جاؤں کی کید دوری مرآن جی گھورپور سے بڑا امتدھارا نادا تھا کہ اکتر پدیس اٹل جی کی جنم کھمی کرم کھمی یہ روح میں رجید ہے پہلی بار سانسط اکتر پدیس کے پرنام کو اسے بے پرنامت اور پراؤن منتری کے روح میں جب اکتر پدیس اٹل جی بنے تھے تو لخنوں سے انہوں نے سانسط کی روح میں اپنی سکاری چھپاگے بڑھتے حالت کے لوگتانتری کو اتحاس میں اتنا براغ دکھت کو منا بہت پچھن ہے اور ایک سرسماوی سی راجلی کی استھرتا کو راجلی کی کو منیوں اور آدرسوں کے ساتھ جوڑنے کا قارئ سردے اٹلزی نے کیا پچھلے سات تسک سے ان کا مارک درسن راجلی کی چھپر میں راجلی کی ملیوں پر آدھاریت ہو راجلی کی ستانتوں پر آدھاریت ہو ستانت میں راجلی کی موت کا خمدہ ہے یا کہہ کر کے راجلی کی کو ملیوں اور ستانتوں کے ساتھ جوڑ کر کے ان لوگ کلیان کاری مارک کر کنسون کرنے کے پینات سردے اٹلزی نے دی ہے ایک بہت مہتفہ بات ہے ہم کشور سے ان کی استقرار دست کنی کے پینات ساتھ So